امریکہ اور ان کے اتحادی نیٹ آف وارچ کے ان اخلاق کی اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال حیران کن طور پر اور ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی اور بلاہر پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو تقریباً بیس سال کے بعد تالوان قابل میں دوبارہ تحل ہو گئے جہاں سے امریکہ نے انہیں بے تخل کیا تھا اس ساری صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال شاید آپ بھی موجود ہے کہ بیس سال افغانستان میں جنگ کے بعد کامیابی کس نے حاصل کی امریکہ اس کے اتحادی ممالک اور افغان حکومت میں یہاں تالوان جنگ جوانے جنہوں نے بیس سال تک اپنی عسکری کاروائیاں جاری رکھیں اور ٹکنالوجی کے حمل ممالک کو اپنی زمین سے جانے پر مجبور کیا آج کی ویڈیو میں ہم حالیہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تالوان کے جنم سے ان کے اقتدار تک پہنچنے نائن الائون حملوں اور اس کے بعد افغانستان میں پور تشہدد واقعات کے بعد امریکی انحلاد اکمام خیزوں پر ایک متسر نظر ڈالیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں تالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تالوی علم کی ہے افغانستان کی پچکن فیصل آبادی پشتو زبان بولتی اور سمجھتی ہے تالبان کے بنیاد نبی کی دھائی کے افتدائی سالوں میں ملہ عمر نے اپنے آبائی علاقے کندھار میں پچاس تالوی علموں کی مدد سے رکھی تھی یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے 1989 سے 1979 تک سوید یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا کونسلہ فارن ریلیشن کے مطابق دسمبر 1979 میں سوید یونین کے ٹینک اور فوجی افغانستان کے قریب اترے اس کا مقصد ملک میں ہوئی بغاوت کے بعد استقام پیدا کرنا تھا لیکن سوید یونین کو مقامی سطح پر شدید مضامت کا سامنا کرنا پڑا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مقامی افراد اور مجاہدین پر مشتر گروپ نے امریکہ سعودی عرب اور پاکستان کی مدد سے سوید یونین کے خلاف برپور مضامت کی اور جلد ہی دیگر اسلامی مالک سے لوگ بھی ان کی جدو جہر میں شامل ہو گئے جس کے بعد القاعدہ کے نام سے گروپ کا قیام عمل میں آیا اس گوریلا جنگ کی نتیجے میں 1989 میں سوید افواج واپس لوڈ گئی جس کے بعد مجاہدین نے سوید یونین کی ہماری جاپتہ حکومت کو ہٹا کر ابوری حکومت قائم کر لی سوید یونین کے جانے کے بعد افواجانستان میں مقامی قبائلوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی اور نومبر 1994 میں تالبان کندھار میں داخل ہو گئے تاکہ ملک میں جرائم کا حاتمہ کیا جائے اور دو سال بعد ستمبر 1996 میں دارہ حکومت قابل کا کنٹرول بھی سنبھا دیا اور صدر برحان الدین ربانی کو اتدار سے بے دخل کر دیا جنہیں وہ پسٹون مخالف اور کرپ تصور کرتے تھے تالبان نے افواجانستان کو امراض اسلامی قرار دیا اور ملک کے نبے فیصد سے زائد حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ملہ امر کو امیر المومنین بنانے کا اعلان کیا گیا اور اسلامی قوانی لاغو کر دیا گیا تالبان کے پانچ سالہ دورے اجدار کے درمیان ان پر انسان حقومی خلاورسی خواتین سے ناغا سلوک اور ان کی تعلیم کے حصول پر پبندی سماجی ذمہ داریوں سے پہلو تحیب برتنے کے الزمات بھی آئیت کیے جاتے رہے لیکن تالبان کی عادت نے ان تمام تر الزمات کو پروپاگیڈا قرار دیتے ہوئے محصد کیا 1999 میں القاعدہ کو پناہ دینے کے الزم میں قوم متحدہ کی سکورٹی کونسل نے اس وقت کی تالبان کی عادت سے تعلق رکھنے والی افغان کی عادت پر پبندیاں آئیت کر دی تھی اور امریکہ میں ہوئے 9-11 کے حملوں کے بعد ان پبندیوں میں تفصیح کر دی گئی یاد رہے کہ 11 ستمبر کو القاعدہ کے شدر پرسندوں نے چار امریکی تیاروں کو اگواہ کرنے کے بعد ان کی مدد سے امریکہ کی اہم تنصیبات پر حملہ کیا حملے میں ملوث 19 تیشت گردوں کو افغانی سال میں تربیت فرام کرنے کا عظام آئیت کیا گیا تھا اس حملے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلی بوش نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن سمیت حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تمام افراد کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا لیکن ان کے انکار کے بعد امریکہ نے افغانستان کے خلاف جن کے منصوبے پر عمل رامت کرنا شروع کر دیا اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چرہائی کرتے ہوئے اس وقت کی طالبان حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیا اور اس موقع پر عبدالرشید دوستہ مول حامد کرزئی جیسے قبائلی امائیدین اور طالبان مخالف اناثر نے امریکہ کی برپور مدد کی چھے دسمبر کو کندھار بھی امریکی اور اتحادی افوات کے کبزے میں چلا گیا اور حامد کرزئی کو بھوری بنیادوں پر افغانستان کی قیادت سوم دی گئی جبکہ اس دران مولا عمر کے ساتھ ساتھ عسامہ بن لادن اور ایمنال نہوری کی تلاش بھی بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی طالبان کے افغانستان سے اخراج کے باویود طالبان اور اتحادی فورسز کے درمیان جرپے جاری رہی تاہم جلد ہی امریکہ کی زیر قیادت عالمی اتحادی افوات نے ملک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور ملک میں بھالی کا عمل شروع ہوا دوہزار چار میں افغانستان میں ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور حامد کرزئی صدر متقب ہوئے لیکن اس نئی حکومت کو بھی وقفے وقفے سے طالبان کے حملوں کا سامنا رہا جبکہ کئی مرکبہ ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے دوہزار پانچ میں طالبان نے ملک میں پھر سے حسار اٹھانا شروع کیا اور امریکی فوج سے براہ رات جسادم کی بجائے خودکش حملوں اور آئی ای ڈیز کے ذریعے اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائیں اور اس نئی حکمت عملی کے ساتھ ہی ملک میں امریکہ مخالف جذبات کو ہوا ملی کیونکہ عوام کا مانا تھا کہ کئی سال گزرنے کے باودود امریکہ اور اتحادی افواج نے ملکی دفاع کے لیے کوئی حاتر خواہ اکتابات نہیں کیے اور انہیں شدر پسندوں کے رحم و کرم بچھوڑ دیا افغان قیادت نے ملک میں بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر پاکستان پر الزامات آئید کرنا شروع کر دیئے لیکن وہ اپنے ان دعویوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے اور افغان قیادت کے ان بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر امریکہ نے پاکستان میں ٹرون حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا 2009 میں امریکی صدر باراک اباما نے اقتدار میں آتے ہی 36000 امریکی اور 32000 نیٹو فورسز کے اوپے ہوئے مزید 17000 فوجی افغانستان بیجنے کا اعلان کیا اور شیطر پسندوں سے لگنے کی بجائے افغان عوام کے تحفظ کی حکمت عملی اپنائی اور پہلی مرتبہ افغان حکومت کی جانب سے طالبان قیادت کو مذاکرات کی پیشش کی گئی ابھی نئی امریکی حکمت عملی کو ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل ڈیوڈ میک کی رپورٹ منظریان پر آ گئی جس میں امریکی انتظامیہ وہ خبردار کیا گیا تھا کہ اگر فوج کی تدار میں اضافہ نہ کیا گیا تو امریکہ ایک سال در اندر ہی یہ جنگ ہار جائے گا اور اس کے نتیجے میں نومبر 2010 میں مزید 30 ہزار اضافی دستری افغانستان بیچے گئے کرزئی نے گز 2009 میں دوسری مرٹبہ صدر متقیق ہونے کے بعد طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی جسے انہوں نے مسلط کر دیا اور افغان صدر کی متعدد پیشکشوں کے باوجود ملہ عمر ان سے ملاقات پر حسینہ ہوئے پاکستان نے 2010 میں طالبان سے مذاکرات میں سالس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ طالبان کے اہم رہنما ملہ عبدالگلی برادت کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا امریکہ میں 9-11 حملے کے تقریباً 10 سال بعد 2 مئی 2014 کو صورتحال نے اس وقت ڈرامائی موڈ لیا جب امریکہ نے پاکستان کے علاقے ایپٹابان میں کاروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو قتل کرنے اور لاج سمندر برد کرنے کا دعویٰ کیا اسامہ بن لادن کے قتل کے ایک ماہ بعد امریکی سیکیورٹی ڈیفنس رابرٹ گیٹس نے پہلی مرتبہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاقرات کا انکشاب کیا اور اس کے بعد اوبامہ نے افغانستان سے امریکی فوج کے مرہا وار انخلاق کا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت 2014 تک تمام افواج کا انخلاق مکمل ہو جانا تھا تاہم انخلاق کے عمل اور مذاقراتی عمل کو اس وقت گچکا لگا جب سابق افغان صدر برحان الدین ربانی ایک خودکش حملے میں مارے گئے اس کے بعد طالبان افغان حکومت میں مائدہ تیع پایا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اور تحادی فوج کا دو ہزار چودہ میں انخلاق مکمل ہو جائے گا اور کچھ دستے افغان فوج کی تربیت کے لیے یہاں موجود رہیں گے دو ہزار چودہ میں حمل کرزے کی جگہ شک ونی نے صدارت کا منصوب سمالہ اور امریکہ کے ساتھ اس دو طرفہ سکورٹی مادے پر تصد کیے جس پر تصد سے حمل کرزے نے انکار کیا تھا مذبورہ مائدہ میں تیع پایا تھا کے اٹھائیس دسمبر دو ہزار چودہ تاک افغانستان سے چودہ ہزار امریکی اور نیٹو فوجی واپس سے لے جائیں گے اوباما کے جانے کے بعد نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امریکی جسدوں کو وطن واپس لانے کے لیے دباؤں کا سامنا کرنا پڑا اسی دوران تالبان کی جنب سے بانی سربراہ ملہ عمر کی موت کا اعلان کیا گیا جس کے بعد ملہ اکتر منصور کو تالبان کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ اس نشید پر برجمان نہ رہ سکے اور امریکی ٹرون کا نشانہ بن گئے جس کے بعد تالبان شورہ نے حیبت اللہ افغانستان کو اپنا نیا سربراہ بنایا جو تحال اس نشید پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کے دور حکومت میں قطر میں تالبان کے سیاسی دفتر میں امریکی اور تالبان رمائنوں میں مزادرات کا آغاز ہوا اور پاکستان نے اس افغان امن عمل میں سہودتکار اور سالس کا کرتار ادا کیا صدر ڈونلڈ ٹرم کے چار سالہ دور حکومت کے ہاری سال میں بلاہر مارچ دو ہزار پیس میں امریکہ اور تالبان کے درمیان معاہدہ تیپ آیا کہ امریکی افواج کا افغانستان سے انخلاق عمل اسی سال کے آہر ترم مکمل ہو جائے گا بار ادا نے صدر جو بائیڈن نے بھی اقدار میں آتے ہیں اولین بنیادوں پر افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ 11 ستمبر 2021 تاک افغانستان سے تمام امریکی دستے وطن واپس لوٹ جائیں گے یہ وہ دن تھا جب نائن الیون کے حملے کو بیس سال مکمل ہوں گے امریکی صدر نے دوہ سال جولائی میں اعلان کیا تھا کہ وہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان نہیں بیجنا چاہتے اور ساتھ یہ امریکی اور نیٹو افراج کے افغانستان سے مکمل انحلاقہ اعلان کرتے ہوئے اس کے لئے 31 اگست کی طریق کو حتمی قرار دیا تھا اس اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال ٹرامائی انداز میں تبدیل ہوئی اور تالبان نے افغان خواج پر اپنا دباؤ پر رہا دیا جس کی ساتھی روہ ماں کے آغاز میں تالبان نے افغانستان کے شوالی حصوں کے اہم صوبوں پر قبضے کا آغاز کیا اور انتہائی مفتر وقت میں پندرہ اگست کو ملک کے مرکزی دارہ حکومت قابل کو گیرے میں لے گیا تالبان نے قابل کے مسافات میں پہنچ کر ہر حاصل عام کے لئے معافی کا اعلان کیا اور ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ ان کے جنگجو اس وقت قابل میں تاہر نہیں ہوں گے جب تک ان کی اور افغان حکومت کی قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے کیونکہ وہ قابل کو پر امن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں 15 اگست کی شام افغان حکومت کی جانب سے یہ خبریں سامنے آئی کہ صدر اشرف گنی اپنے ساتھیوں کی ہمرا ملک چھوڑ کر چلے گئی ہیں جس کے بعد تالبان قیادت نے اپنے جنگجو کو دارہ حکومت قابل میں تاہلے اور شہر کی سیکیورٹیز ماننے کے ساتھ یہاں کے انتظامی امور بھی ہاتھ میں لینے کا حکم دے دیا اس طرح تالبان نے 20 سال بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دارہ حکومت قابل سے بیترحل کر دیا جس طرح 2001 میں یہاں سے ان کے اقتدار کو ختم کیا گیا تھا دوستو ہم نے اس ویڈیو میں تالبان کے جنم سے عروجتہ کے سفر کو بیان کیا ہے امید ہے کہ آپ افغان تالبان کی تاریخ کو سمجھ گئے ہوں گے اور ہماری اس کابش کو سراحت ہے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے اصفادہ حاصل کر سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ